وہ کہتے ہیں کہ سامپ کو جتنا مرضی دودھ پلایا جائے وہ آخر ایک نہ ایک دن ڈس ضرور لیتا ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان لوگوں کے پاس آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو انہوں نے اس ٹرک پر لگے ہوئے پاکستان کے فلیک کے ساتھ کیا کیا تو ہم نے تو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا کسی سے اور بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے گا ہو بھئی اگر ویڈیو ایسی آئی گئی ہے تو اس کو چھپا لیں کہیں پر کیوں ڈیلیٹ کر دیں فوراں دیکھتے ہی مائنورٹی کی ہم بہت عزت کرتے ہیں ہمارے ہمندر اور چرچ اور مسجد کی ایک ہی جیسے ریسپیکٹ ہوتی ہے ہم سال میں ایک ہزار سے زیادہ بچیاں ہیوں کی اٹھا کے نہیں لے جاتے نہ ان کا مساہ بدلواتے ہیں اور نہ ہی زبردستین کی شادیاں کرواتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے نانخم صاحب کی گورنمنٹ کا کہ اگر آپ اپنے پچھوارے میں اپنے بغیچے میں سامپالتے ہیں تو یہ مت سوچئے گا کہ وہ صرف آپ کی ہمسائی کوئی بھی کٹیں گے وہ کسی دن آپ کو بھی کٹ سکتے ہیں جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میڈیا بہت اچھوڑا تھا کہ تالیبان جیت گیا تالیبان جیت گیا لیکن تالیبان نے اپنا سلی رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے جیسے ہی پاکستان کے ٹرکس افکانستان میں گسے تالیبان نے پاکستان کی جنڈے بڑے بری طرح سے توڑ دیے اور یہ ویڈیو وائرل ہو گئے ہیں اب پاکستانی میڈیا اسے چھپانے کوشش کر رہا ہے لیکن سامپ کو دودھ پلا کے پاکستان سوچ رہا تھا کہ سامپ انہیں منی دے گا لیکن اولٹا سامپ نے انہیں کٹنا شروع کر دیا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ افکانستان سے پاکستان میڈیا اس پر کیا کہہ رہا ہے ویڈیو کر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبائیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جائے ہند جائے بھارت جی بلکل ہمارے پاک فوج کے ترجمان اگنم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم شک کریں تالیبان کے اوپر اور اس کے لئے میں آپ کو سبور دوں گی اور یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر ہم باق کرتے ہیں جی آپ نے دیکھا بلکل یہ تالیبان ہی تھے اور یہ میرا کیال ہے ازرائیل کا فلانگ تھا جس کو وہ انہوں نے جو ٹرک گیا تھا سامان لے کر کے جن کی مدد کی جائے ان کے لئے کچھ سامان بھیجا گیا تھا وہ بھی ہم نے نہیں بھیجا تھا پاکستان نے نہیں بھیجا تھا پاکستان کا ٹرک تھا نہ وہ پاکستان کا فلاغ تھا اور نہ ہی تالیبان نے ہمارے فلاغ کو اس پر سے اتار کے اور پھرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اس کو جلا دیں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہوا یہ اسرائیل کا فلاغ تھا اسرائیل کا فلاغ تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ جی اسرائیل لکھا ہوا تھا اسرائیل ہے تو کیوں ہم یہودیوں کی چیزیں تالیبان استعمال کریں وہ مسلمان ہے نا وہ مومن ہے وہ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بلکل جی یہ بات بھی ایک دم ٹھیک کری گئی دوسری بات یہ کہ ہم ایف ایف کی گریلسٹ میں بھی نہیں ہیں اور گریہ میں ویسے بھی کوئی خاص پسند نہیں ہے تو ہم گریلسٹ میں بلکل بھی نہیں ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ اور اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے ہماری جو ایکانومی ہے ایڈکیشن ہے ہیل سیکٹر ہے اس میں بہت زبردست کام کیا ہے اور اب ساری دنیا سے لوگ ہمارے ہیں وہ پڑھنے کے لیے بھی آرہے ہیں ایڈکیشن کے لیے بھی آرہے ہیں اور ہیل سیکٹر تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سندھ میں بھی لوگ جو ہیں ساری دنیا سے ایڈکیشن کے لیے آرہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے نانکھان صاحب کی گورنمنٹ کا مائنورٹی کی ہم بہت عزت کرتے ہیں ہمارے ہم اندر اور چرچ اور مسجد کی ایک ہی جیسے ریسپیکٹ ہوتی ہے ہم سال میں ایک ہزار سے زیادہ بچیاں ہیلوں کی اٹھا کے نہیں لے جاتے نہ ان کا مصابہ بدلواتے ہیں اور نہ ہی زبردستین کی شادیاں کرواتے ہیں نہ ہی ان کے اوپر ہم پلاسویمی لورک کے تہت ناہیم کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ہمارے ہمائنورٹیز کی بہت عزت ہے اور ہمارے ہم بہت زیادہ دودھ شہد کی نہرے جو بہری ہیں اس میں سے میجورٹی جو نہرے ہیں وہ ہمیں مائنورٹیز کو دے رکھی ہیں اور اس بات کے گواہ یہاں کے ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے اور سب ہماری تعلیفیں ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساپ کو جتنا مرضی دودھ پلایا جائے وہ آخر ایک نہ ایک دن ڈس ضرور لیتا ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوئے ہیں ویسے بھی عام طور پر بولا جاتا ہے یہ محاوری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ساپ پالا ہوئے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کو اپنا پیٹ بنا لیا اپنا پالتو رکھ لیا اس سے بہت ہی پیار اور محبت فجتاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کا پالتو ہے اور ہر کچھ جو اس کو چاہیے اس کو پروائیڈ کرتا ہے بہت سارے لوگ جو ہوں ایسی سن کے کہیں گے اور جنہوں نے ایسے ساپ پالے میں وہ پالے رہیں گے ان کو دودھ پلاتے رہیں گے اور وہ ظاہر ہے وقت آنے پہ وہ ان کو ڈس بھی لیں گے لیکن میرا جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اس سے ہٹ کرے اور وہ ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں پاکستان کا ایک ٹرک فوڈ ریلیف لے کر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں کرائسیس ہے فوڈ کا اور ہمینیٹیرین بیسیس پہ پاکستان کی طرف سے اپیل بھی کی جاری ہے پوری دنیا سے کہ ان کو خوراک فرام کی جائے ان کے پاس جو ہے فوڈ نہ صرف یہ بلکہ شاہم حمد قریشی صاحب تو بالکل اب تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے علاوہ افغانستان کی بھی فورن منسٹری کے طور پر فرائز انجام دے رہے ہیں وہ مسلسل پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے ان کو ریکنائز کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پرابلم ہے فوڈ کی اور جو پرابلم ہے وہاں پر اس وقت کرائسیس جو ہے وہ حل ہو سکے اور ان کو جو ہے وہ امداد فراہم کی جائے تو اسی طریقے سے پاکستان یہ امداد ان کو بھیج رہا ہے بورڈر کے راستے پاکستان کے ٹرک امداد لے کر جس میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں فوڈ وارٹر جو جو کچھ بھی اس میں شامل ہوتا ہے وہ سب کچھ بھیجا جاتا ہے ایک ایسا ہی ٹرک جب پاکستان سے بورڈر کروس کر کے افغانستان کی سرد کے اس پار پہنچا اور وہاں پر طالبان کے پاس جب وہ پہنچا ان لوگوں کے پاس آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو انہوں نے اس ٹرک پر لگے ہوئے پاکستان کے فلاگ کے ساتھ کیا کیا ہیلری کلنٹن جب سیکریٹری سٹیٹ تھی 2011 میں تو انہوں نے کہا تھا you can't keep snakes in your backyard and expect them to only bite your neighbor کہ اگر آپ اپنے پچھوارے میں اپنے بغیچے میں ساپ پالتے ہیں تو یہ مت سوچئے گا کہ وہ صرف آپ کی ہمسائی کو بھی کٹیں گے وہ کسی دن آپ کو بھی کٹ سکتے ہیں تو ہم نے تو اپنے لئے کبھی کچھ نہیں مانگا کسی سے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان یہ سوچے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم تو تمہیں ایڈ دے رہے ہیں تو ہم تمہارے لئے امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی مدد کرو اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو تو پھر جناب یہ خبر آئی کہ وہاں پہ جو اپری سطح پر لوگ ہیں انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ ان کے عودے سٹا دیا گیا ڈانٹا ڈوٹا گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ بھائی کیوں کر رہے ہو ابھی یہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر دلوں میں ایسا ہے تو بتانے کی تو بات نہیں ہے نا یہ کہ بھائی آگے چل کر ابھی تو ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی تو آپ سوچئے کہ اتنا بڑا ایک ملک اس میں جتنے بھی لوگ ہیں کچھ اندر سے اور کچھ باہر سے اصل میں وہ تشمن ہی ہیں اور بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے گا ہو بھائی اگر ویڈیو ایسی آئی گئی ہے تو اس کو چھپا لیں کہیں پر کیوں ڈیلیٹ کر دے فوراں دیکھتے ہی اس ویڈیو پہ یہ کہا جا رہے کہ پلیز اس کو آگے نہ پھیلائیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ آگے پھیلائیں گے آپ کو بہت سکت گناہوں کو اس کو چھپا لیں اس کو فوراں دیکھتے ہی ڈیلیٹ کر دے کہ یہ تالیوان جو جن کی جو ہے جانا نیچاتی